لیجی سنیے منشی پریم چند کی لکھی کہانی رہس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ویمل پرکاش نے سیوہ شرم کے دوار پر پہنچ کر جیب سے رومال نکالا اور بالوں پر پڑی ہوئی گرد صاف کی پھر اسی رومال سے جوتوں کی گرد جھاڑی اور اندر داخل ہوا صبح کو وہ روز ٹہلنے جاتا ہے اور لوٹتی بار سیوہ شرم کی دیکھ بھال بھی کر لیتا ہے وہ اس آشرم کا بانی بھی ہے اور سنچالک بھی سیوہ شرم کا کام شروع ہو گیا تھا ادھیا بکائیں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی مالی پھولوں کی کیاریوں میں پانی دے رہا تھا اور ایک درجے کی لڑکیاں ہری ہری گھاس پر دور لگا رہی تھی ویمل کو لڑکیوں کی صحت کا بڑا خیال ہے ویمل ایک شن وہیں کھڑا پرسند من سے لڑکیوں کی بال کریڑا دیکھتا رہا پھر آ کر دفتر میں بیٹھ گیا کلرک نے کل آئی ہوئی ڈاک اس کے سامنے رکھ دی ویمل نے سارے پتر ایک ایک کر کے کھولے اور سرسری طور پر پڑھ کر رکھ دیئے اس کے مک پر چنتہ اور نراشہ کا دھومل رنگ دوڑ گیا اس نے دھن کے لیے سماچار پتروں میں جو اپیل نکالی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیسی یہ سنستہ چلے گی لوگ کیا اتنے اندار ہیں وہ تن من سے اس کام میں لگا ہوا ہے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اس نے اس آشرم کو بھیٹھ کر دی اب لوگ اس سے اور کیا چاہتے ہیں کیا اب بھی وہ ان کی دیا اور وشواس کے یوگ نہیں ہیں وہ اسی چنتہ میں ڈوبا ہوا اٹھا اور گھر پر آ کر سوچنے لگا یہ سنکت کیسے ٹالے ابھی سال کا آدھا بھی نہیں گزرا اور آشرم پر بارہ ہزار کا کرز ہو گیا تھا سال پورا ہوتے ہوتے وہ بیس ہزار تک پہنچے گا اگر وہ لڑکیوں کے فیس ایک ایک روپیہ بڑھا دے تو پانچ سو روپے کی آمدنی بڑھ سکتی ہے ہوسٹل کی فیس دو دو روپے بڑھا دے تو پانچ سو روپے اور آ سکتے ہیں اس طرح وہ آشرم کی آمدنی میں بارہ ہزار سالانہ کی بڑھتی کر سکتا ہے لیکن پھر اس کا وہ آدرش کہاں رہے گا کہ غریبوں کی لڑکیوں کو ناماتر فیس لے کر اونچی شکچہ دی جائے کاش اسے ایسی ادھیا پکاؤں کی کافی تعداد مل جاتی جو کیول گزارے پر کام کرتی کیا اتنے بڑے دیش میں ایسی دس بیس پڑھی لکھی دیویاں بھی نہیں اس نے کئی بار اخواروں میں یہ ضرورت چھپوائی تھی مگر آج تک کسی نے جواب نہ دیا اب فیس بڑھانے کے سوائے اس کے لیے کون سا راستہ ہے اسی وقت اس کے دوار کے سامنے ایک تانگا آ کر رکا اور ایک مہیلہ اتر کر برامدے میں آئی ویمل نے کمرے سے باہر نکل کر اس کا سواگت کیا اور انہیں اندر لے جا کر ایک کرسی پر بیٹھا دیا دیوی جی روپ اوتی تو نہ تھی پر ان کے مخ پر ششٹتہ اور کلینتہ کی آبھا ضرور تھی اوسط قد، کومل گات، چمپائی رنگ، پرسند مکھ خوب بنی سمری ہوئیں مگر اس بناو سوار میں ہی جیسے ابھاو کی جھلک تھی ویمل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی جب سے اس نے سیواشرم کھولا تھا بھلے گھر کی دیویاں اکثر اس سے ملنے آتی رہتی تھی دیوی جی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پہلے اپنا نام بتا دوں مجھے منجلہ کہتے ہیں میں نے کچھ دن ہوئے لیڈر میں آپ کی نوٹس دیکھی تھی اور اسی پریوجن سے آپ کی سیوہ میں آئی ہو یوں تو آپ سے ملنے کا شوق بہت دنوں سے تھا پر کوئی افسر نہ نکال پاتی تھی اور بربس آ کر آپ کا قیمتی سمائے نشٹ نہ کرنا چاہتی تھی آپ نے جس تیاغ اور تنمیتہ سیناریوں کی سیوہ کی ہے اس نے آپ کے پرتی میرے من میں اتنی شردھا پیدا کر دی ہے کہ میں اسے پرکٹ کروں تو شاید آپ خوش آمد سمجھیں میرے من میں بھی اسی طرح کی سیوہ کی اچھا بہت دنوں سے ہے پر جتنا سوچتی ہوں اتنا کر نہیں سکتی آپ کے پروتسان سے سمبھا ہوئے میں بھی کچھ کر سکوں ویمل مون سیوکوں میں تھا اپنی پرشنسہ اس کے لیے سب سے کٹھن پرکشہ تھی اس کی ٹھیک وہی دشا ہو جاتی تھی جیسے کوئی پانی میں ڈپکیاں کھا رہا ہو وہ خود کسی کے موہ پر اس کی تاریف نہ کرتا تھا اس لیے تاریف کے بھوکے اسے تنگ دل سمجھتے تھے وہ پیٹھ کے پیچھے تاریف کرتا تھا ہاں برائیاں وہ موہ پر کرتا تھا اور دوسروں سے بھی یہی آشہ رکھتا تھا اس نے اپنا اکھڑا ہوا پاؤں جماتے ہوئے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی آپ شاک سے آئیں سیوہ شرم کی آرثک دشا تو آپ کو معلوم ہوگی میں اس ارادے سے یہاں نہیں آئی ہوں یہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا میری یہ آشہ نہ تھی یوں ہی کہہ دیا اچھا آپ کا مکان یہی ہے منجلہ دیوی کا گھر لکھنو میں ہے جالندھر کے کنیا ویدیالہ میں شکشہ پائی ہے انگریزی میں اچھی لیاکت ہے گھر کے کام دھندے میں بھی کشل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ہردے میں سیوہ کا اتصا ہے اگر ایسی اسطری سیوہ شرم کا بھار اپنے اوپر لے لے تو کیا کہنا مگر ویمل کے من میں ایک پریشن اٹھا پوچھا آپ کے پتی بھی آپ کے ساتھ رہیں گے سادھرن سا سوال تھا مگر منجلہ کو ناغوار لگا بولی جی نہیں وہ اپنے گھر رہیں گے وہ ایک بینک میں نوکر ہیں اور اچھا ویتن پاتے ہیں ویمل کے من کا پریشن اور بھی جٹل ہو گیا جو آدمی اچھا ویتن پاتا ہے اس کی پتنی کیوں اس سے الگ کاشی میں رہنا چاہتی ہے کیول اتنا موہ سے نکلا اچھا منجلہ نے شاید اس کی من کا بھاو تال کر کہا آپ کو یہ کچھ انوکھی سی بات لگتی ہوگی لیکن کیا آپ کے خیال میں شادی کا آشاء یہ ہے کہ اسطری کو پرش کے دامن میں چھپی رہنا چاہیے ویمل نے جوش کے ساتھ کہا ہرگز نہیں جب میں اپنی ضرورتوں کو گھٹا کر صفر تک پہنچا سکتی ہوں تو کسی پر بھار کیوں بنوں بے شک ہم دونوں میں مطبید ہے اور اس کے انیک کارہ ہیں میں بھکتی اور پوجا کو مانو جیون کا ستھ سمجھتی ہوں وہ اسے لچر سمجھتے ہیں یہاں تک کی ایشور میں بھی ان کا وشواس نہیں ہے میں ہندو سنسکرتی کو سب سے اونچا سمجھتی ہوں انہیں ہماری سنسکرتی میں ایب ہی ایب نظر آتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ میرا نباہ کیسے ہو سکتا ہے ویمل خود بھکتی اور پوجا کو ڈھونگ سمجھتے تھے اور اتنی سی بات پر کسی استری کا پرش سے الگ ہو جانا ان کی سمجھ میں نہ آیا انہیں ایسی کئی مثالیں یاد تھیں جہاں استریوں نے پتی کی ویدھرمی ہو جانے پر بھی اپنے ورت کا پالن کیا اس سمجھ سے اکا ویعوہاری کنگ ہی ان کے سامنے تھا پوچھا انہیں کوئی آپتی تو نہ ہوگی منجلہ نے گرب کے ساتھ کہا میں ایسی آپتیوں کی پرواہ نہیں کرتی اگر پرش ستنتر ہے تو استری بھی ستنتر ہے پھر اس نے نرم ہو کر کرونسور میں کہا یوں کہیے کہ ہم اور وہ تین سال سے الگ ہیں رہتے ہیں ایک ہی مکان میں لیکن بھولتے نہیں جب کبھی وہ بیمار پڑے ہیں میں نے ان کی تیمارداری کی ہے ان پر کوئی سنکٹ آیا ہے تو میں نے ان سے سچی سہان بھوتی کی ہے لیکن میں مر بھی جاؤں تو انہیں دکھنا ہوگا وہ خوشی ہوں گے ایک ہی گلہ چھوٹ گیا وہ میرا پالن پوشن کرتے ہیں اس لیے اس کا گلہ بھرایا تھا ایک شن تک وہ چپ چاپ زمین کی اور طاقتی رہی پھر اسے بھائے ہوا کہ کہیں ویمل اسے ہلکا اور اوچھی نہ سمجھ رہا ہو جو اپنے جیون کے گپتر حسیوں کا ڈھنڈھورا پیٹتی پھٹتی ہے اس بھرم کو ویمل کے مند سے نکالنا ضروری تھا اس نے انہیں یقین دلایا کہ آج تک کسی نے اس کے موہ سے یہ شبد نہیں سنی یہاں تک کہ اس نے اپنے مند کی ویتھا کبھی اپنی ماتا سے بھی نہیں کہی ویمل وہ پہلی ویقتی ہیں جن سے اس نے یہ باتیں کہنے کا ساہس کیا ہے اور اس کا کاران یہی ہے کہ وہ جانتی ہے ان کے دل میں درد ہے اور ایک استری کی ویوشتہ کا اندازہ کر سکتے ہیں ویمل نے لجاتے ہوئے کہا یہ آپ کی کرپا ہے جو میرے بارے میں ایسا خیال کرتی ہیں اور ان کے من میں منجولہ کے پرتیش ردھا اتپن ہوئی بہت دنوں کے بعد اسے ایک دیوی نظر آئی جو صدھانت کے لیے اتنا ساہس کر سکتی ہے وہ خود من ہی من سماج سے ودروح کرتا رہتا تھا سیوہ شرم بھی ان کے مانسک ودروح کا ہی پھل تھا ایسی استری کے ہاتھوں میں وہ سیوہ شرم بڑی خوشی سے سوپ دے گا منجولہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی منجولہ کے جیون میں آتمدان کی ماترہ ہی زیادہ تھی دےہ کو وہ اس بھاؤنا کی پورتی کا سادھان ماتر سمجھتی تھی دنیا کی بڑی سے بڑی ویبھوٹی بھی اسے شانتی نہ دے سکتی تھی مسٹر مہرا سے اسے کیول اس لیے اروچی تھی کہ وہ بھی سادھاراں پرانیوں کی بھانتی بھوگ ویلاس کے پریمی تھے جیون ان کے لیے چھاؤں میں بہنے کا نام تھا سوارتھ کی سدھی میں نیتی یا دھرم کی بادھا ان کے لیے سہ تھی اگر ان میں کچھ ادارتہ ہوتی اور منجولہ سے مت بھید ہونے پر بھی وہ اس کی بھاؤناوں کا آدھر کرتے اور کم سے کم مخصے ہی اس میں سہیوک کرتے تو منجولہ کا جیون سکھی ہوتا پر اس بھلے آدمی کو پتنی سے ذرا بھی سہن بھوتی نہ تھی اور وہ ہر ایک افسر پر اس کے مارگ میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور منجولہ من ہی من سمٹ کر رہ جاتی تھی یہاں تک کہ اس کی بھاؤنایں وکاس کا مارگ نہ پا کر ٹیڑھے میڑھے راستوں پر جانے لگیں اگر وہ اس ابھاؤ کو کلا کا روپ دے سکتی تو اس کی آتما کو اس میں شانتی ملتی جیون میں جو کچھ نہ ملا اسے کلا میں پا کر وہ پرسنہ ہوتی مگر اس میں وہ پرتیبہ وہ رچنا شکتی نہ تھی اور اس کی آتما پنجڑے میں بند پکشی کی بھاؤتی ہمیشہ بے چین رہتی تھی اس کا اہم بھاؤ اتنا پرچھنہ ہو گیا تھا کہ وہ جیون سے ورکت ہو کر بیٹھ سکتی تھی وہ اپنے وقتتو کو ستنتر اور پرتھک رکھنا چاہتی تھی اسے اس میں گھرو اور اُلاس ہوتا تھا کہ وہ بھی کچھ ہے وہ کیول کسی ورکش پر پھیلنے والی اور اس کے سہارے جینے والی بیل نہیں ہیں اس کی اپنی الگ ہستی ہے اپنے الگ کار شیطر ہے لیکن یہ تھارت تھاؤں کے اس سنسار میں آ کر اسے معلوم ہوا کہ آتمدان کا جو آشہ اس نے سمجھ رکھا تھا وہ سراسر غلط تھا سیوہ شرم میں ایسے لوگ اکثر آتے رہتے ہیں جن سے تھوڑی سی خوشاہ مت کر کے بہت کچھ ساہتہ لی جا سکتی تھی لیکن منجلہ کا آتمہ بھی مان خوشاہ مت کر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا ان کے یشگان سے بھرے ہوئے ابھی نندن پتر پڑھنا ان کے بھونوں پر جا کر انہیں سیوہ شرم کے معاینے کا نیوتہ دینا یا ریلوے سٹیشن پر جا کر ان کا سواگت کرنا یہ ایسے کام تھے جن سے اسے ہاردگھرنا ہوتی تھی لیکن سیوہ شرم کے سنچالن کا بھار اس پر تھا اور اسے اپنے من کو دبا کر اور کرتوے کا آدرش سامنے رکھ کر یہ ساری ناجدرباریاں کرنی پڑتی تھی یدی پہ وہ ان ودروہی بھاؤں کو مقدور بھر چھپاتی تھی پر جس کام میں من نہ ہو وہاں اُلاس اور اُتصاہ کہاں سے آئے جن سمجھوتوں سے گھبرا کر وہ بھاگی تھی وہ یہاں اور بھی وکرت روپ میں اس کا پیچھا کر رہے تھے اس کے من میں کٹتا آتی جاتی تھی اور ایک آگر سیوہ کی دھن مٹتی جاتی تھی اس کے وردھ وہ ویمل کو دیکھتی تھی کہ اس کے چہرے پر کبھی شکر نہیں آتی وہی سہاست مکھ وہی اُتصرگ سے بھرا ہوا اُدھ بھاؤ وہی کریاشیل تنمیتہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ہمیشہ حاضر سیوہ شرم کی کوئی کنیا یا ادھیاپی کا بیمار پڑ جائے ویمل اس کی تیمارداری کے لیے موجود ہے سہان بھوتی کا نجانے کتنا بڑا کوش اس کے پاس ہے کہ اس میں ذرا بھی شتی نہیں آتی اس کے من میں کسی پرکار کا سندے یا سنشے نہیں ہے اس نے ایک راستہ پکڑ لیا ہے اور اس پر قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے اسے وشواس ہے اسی راستے سے وہ اپنے دھے پر پہنچے گا راہ میں جو یاتری مل جاتے ہیں انہیں اپنا سنگی بنا لیتا ہے جو کلیوہ لے کر چلتا ہے وہ سنگیوں کو باٹ کر کھانے میں آنند پاتا ہے اسے نت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں اپمان سہنے پڑتے ہیں ایوگ گویکتیوں کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے بھیک مانگنی پڑتی ہے مگر اسے غم نہیں وہ کبھی نراش نہیں ہوتا کبھی برا نہیں مانتا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہزاروں ٹھوکریں کھانے پر بھی جیوں کی تیوں اچھلتی اور دوڑتی رہتی ہے ادھیا پکائیں اکثر سادھران سی باتوں پر شکایتیں کرنے لگتی ہیں کبھی کبھی روٹ چاہتی ہیں اور سیوہ شرم سے ویدہ ہونا چاہتی ہیں اگر دھو بن نے کپڑے خراب دھوئے یا کہارن نے ان کی ساڑی میں داغ ڈال دیے یا چوکی دار نے ان کے کتے کو دھتکار دیا یا ان کے کمرے میں جھاڑو نہیں لگی یا گوالے نے دودھ میں پانی ملا دیا تو اس میں سیوہ شرم کے ادھکاریوں کا کیا دوش مگر انہی باتوں پر یہاں رونا گانا مچ جاتا ہے دنیا سر پر اٹھا لی جاتی ہے اور ویمل سیوہ کی بھاتیاں انہیں وینے کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے ان کی گھڑکیاں سنتا ہے اور ہس کر رہ جاتا ہے پھل یہ ہے کہ ادھیا پکاؤں کی اس پر شردھا ہوتی جاتی ہے وہ اسے اپنا افسر نہیں اپنا مطر اور بندو سمجھتی ہیں مگر منجلہ ویمل سے کچھ کھچی رہتی ہے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی کبھی اس سے کسی معاملے میں سلاح نہیں لیتی یدی پی وہ دل میں سمجھتی ہے کہ جس دنیا داری کو وہ آتما کا پتن کہہ کر اسے ہے سمجھتی ہے وہ واسطہ میں وکسط مانوتہ کا ہی روپ ہے پھر بھی اپنے صدھانت پریم کے ابھیمان کو توڑ ڈالنا اس کے لیے کٹھن ہے اور اس ابھیمان کے ہوتے ہوئے بھی ویمل کی وشد نسوارتھ ویا وہارکتہ اسے زبردستی اپنی اور کھینچتی ہے اس نے سادھرن منوشیوں کے وشای میں انبھاؤ سے من میں جو سیمائے کھینچ لی تھی ویمل ان سے اوپر تھا اس میں سوارتھ کا لیش بھی نہیں ہے ابھیمان اسے چھو بھی نہیں گیا ہے اس کے تیاغ کی کوئی سیمہ نہیں منجلہ کے آدھیاتمک جیون میں منوشی کا یہی سب سے اونچا آدرش تھا لیکن ویمل کو اس آدرش کے سمیپ دیکھ کر اسے ایک پرکار کا ہار کا بودھ ہوتا تھا آدرش کا محت تو اسی میں ہے کہ وہ پہنچ کے باہر ہو اگر وہ سادھ ہو جائے تو آدرش ہی کیوں رہے منجلہ اپنی آدرش بھاؤنا کو اور اونچا بنا کر اس ویچار میں سنتوش پانا چاہتی تھی کہ ویمل ابھی اس آدرش سے بہت دور ہے لیکن ویمل جیسے جبرن اس کا شردھا پاتر بنتا جاتا ہے وہ اپنے کو پرواہ میں بہنے سے روکنے کے لیے لکڑی کا سہارا لیتی ہے پر اس کے پیروں کے ساتھ وہ لکڑی بھی اکھڑ جاتی ہے اور وہ پھر کسی دوسری روک کی تلاش کرنے لگتی ہے اور انت میں اسے یہ سہارا مل جاتا ہے اس نے اپنی تیوردرشٹی میں دیکھ لیا ہے کہ ویمل اس کی کارگزاریوں سے سنتوشٹ نہیں ہے پھر وہ اس سے شکایت کیوں نہیں کرتا اس سے جواب کیوں نہیں مانگتا اسی تیوردرشٹی سے اس نے یہ بھی تار لیا ہے کہ ویمل اس کے روپ رنگ سے آپربھاوت نہیں ہے پھر یہ شیطلتا اور اداسینتا کیوں کیا اس سے یہ صدھ نہیں ہوتا کہ وہ کپٹی یا کائر ہے اوروں سے وہ کتنا کھل کر ملتا ہے کتنی ہمدردی سے پیش آتا ہے تو منجلہ سے وہ کیوں دور دور رہتا ہے کیوں اس سے اوپری من سے باتیں کرتا ہے وہ پہلے دن کا نشکپٹ ویوہار کہاں گیا کیا وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ منجلہ کی اسے بلکل پرواہ نہیں ہے یا اس سے کیول اس لیے ناراض ہے کہ دھنیوں کی چوکھٹ پر سر نہیں جھکاتی یہ خوش آمد اس سے مبارک رہے منجلہ سیوہ کرے گی پر اپنے آتما ابھیمان کو اچھوتا رکھ کر ایک دن پراتہ کال منجلہ بغیچے میں ٹہل رہی تھی کہ ویمل نے آ کر اسے پرنام کیا اور اسے سوچ نہ دی کہ سیوہ شرم کا واشکوت سو نکٹ آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے منجلہ نے اداسین بھاو سے پوچھا یہ جلسہ تو ہر سال ہی ہوتا ہے ویمل نے کہا جی ہاں ہر سال مگر آپ کی زیادہ سمارہو کرنے کا وچار ہے میرے کی یہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں بھی کروں گے حالانکہ آپ جانتے ہیں میں اس وشہ میں زیادہ نپڑ نہیں ہوں اس کی سفلتہ کا سارا بھارہ آپی ہی کے اوپر ہے میرے اوپر جی ہاں آپ چاہیں تو یہ آشرم کہیں سے کہیں پہنچ جائے میرے وشہ میں آپ کا انمان غلط ہے ویمل نے وشواس بھرے سور میں کہا میرا انمان غلط ہے یا آپ کا انمان غلط ہے یہ تو جلدی ہی معلوم ہوا جاتا ہے آج یہ پہلی پرینہ تھی جو ویمل نے منجلہ سے کی جس دن سے اس نے سیوہ شرم اس کے ہاتھ میں سوپا تھا اس دن سے کبھی اس وشہ میں کوئی آدیش نہ دیا تھا اسے کبھی اس کا ساحس ہی نہ ہوا ملاقاتوں میں ادھر ادھر کی باتیں ہو کر رہ جاتی ہیں شاید ویمل سمجھتا تھا کہ منجلہ نے جو تیار کیا ہے وہ کافی سے زیادہ ہے اور اس پر اب اور بوجھ ڈالنا ظلم ہوگا یا شاید وہ دیکھ رہا تھا کہ منجلہ کا من اس سنسطح میں رم جائے تو کچھ کہے آج جو اس نے ونے اور آگرہ سے بھرا ہوا یہ آدیش دیا تو منجلہ میں ایک نئیس فورتی دوڑ گئی سیوہ شرم سے ایسا نجتو اسے کبھی نہ ہوا تھا ویمل سے اسے جو دربھاؤنائے تھیں سب جیسے کائی کی طرح پھٹ گئیں اور وہ پونڈ تنمیتہ کے ساتھ تیاریوں میں لگ گئی اب تک وہ کیوں آشرم سے اتنی اداسین تھی اس پر اسے آشر ہونے لگا ایک سبتہ تک وہ رات دن مہمانوں کے آدھر ستکار میں ویست رہی کھانے تک کی فرصت نہ ملتی دوپہر کا کھانا تیسرے پہر ملتا کوئی مہمان کسی گاڑی سے آتا کوئی کسی گاڑی سے اکثر اسے رات کو بھی اسٹیشن جانا پڑتا اس پر ترہ ترہ کے کرتبوں کا رہرسل بھی کرانا پڑتا اپنے بھاشن کی تیاری الگ اس سادھنا کا پرسکار تو ملا کہ جلسہ ہر درشتی سے سفل رہا اور کئی ہزار کی رقم چندے میں مل گئی مگر جس دن مہمان رخصت ہوئے اسی دن منجلہ کو نئے مہمان کا سواگت کرنا پڑا جس نے تین دن تک اسے سر نہ اٹھانے دیا ایسا بخار اسے کبھی نہ آیا تھا تین ہی دن میں ایسی ہو گئی جیسے برسوں کی بیمار ہو ویمل بھی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا تھا پہلے تو کئی دن پنڈال بنوانے اور مہمانوں کی دعوت کا انتظام کرنے میں لگا رہا جلسہ ختم ہو جانے پر جہاں جہاں سے جو سامان آئے تھے انہیں سہیج سہیج کر لوٹانے کی پڑ گئی منجلہ کو دھنوات دینے بھی نہ آ سکا کسی نے کہا ضرور کہ دیوی جی بیمار ہیں مگر اس نے سمجھا تھکان سے کچھ حرارت ہو آئی ہو گی زیادہ پروانہ کی لیکن چوتھے دن خبر ملی کہ بخار ابھی تک نہیں اترا اور بڑے زور کا ہے تو وہ بدحواس دوڑا ہوا آیا اور اپرادی بھاو سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا اب کیسی طبیعت ہے آپ نے مجھے بلا کیوں نہ لیا منجلہ کو ایسا جان پڑا کہ جیسے ایک آئے ایک بخار ہلکا ہو گیا ہے سر کا درد بھی کچھ شانت ہوا جان پڑا لیٹے لیٹے ویوش آنکھوں سے تاکتی ہوئی بولی بیٹھ جائیے آپ کھڑے کے ہو ہیں پھر مجھے بھی اٹھنا پڑے گا ویمل نے اس بھاو سے دیکھا مانو اس کا بس ہوتا تو یہ سارا تاپ اور درد خود لے لیتا پھر آگرہ سے بولا نہیں نہیں آپ لیٹی رہیں میں بیٹھ جاتا ہوں اس کا اپرادی میں ہوں میں نے ہی آپ کو اس زہمت میں ڈالا مجھے شما کیجئے میں نے آپ سے وہ کام لیا جو مجھے خود کرنا چاہیے تھا میں ابھی جا کر ڈاکٹر کو بلالاتا ہوں کیا کہوں مجھے ذرا بھی خبر نہ ہوئی فضول کے کاموں میں ایسا فسا رہا اور اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ منجلہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو میں بلکل اچھی ہوں کل تک اٹھ بیٹھوں گی اس کے من میں اور کتنی ہی باتیں اٹھی مگر اس نے اوٹ بند کر لیے اس آوے عش میں وہ نا جانے کیا کیا بک جائے گی ابھی تک ویمل نے شاید اسے دیوی سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا ہے اس سے دور اوش رہا ہے مگر اس لیے نہیں کہ وہ سمی پانا نہیں چاہتا بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی سرلطہ میں اپنی سادھنا میں اس کے سمی پانے میں جھجکتا ہے کہ کہیں دیوی کو ناغوار نہ گزرے ویمل نے اپنے من میں اسے جس اونچے آسن پر بیٹھا دیا ہے اس سے نیچے وہ نہ آئے گی ویمل کو معلوم نہیں وہ کتنا ساتھوک کتنا وشال آتما پروش ہے ایسے آدمی کی سمرتی میں ہمیشہ کے لیے کاکاش میں اڑنے والی نشکلنگ نشکپٹ ستھی کی دھندھلی چھایا چھوڑ جانا کتنا بڑا موہ ہے اس نے ونود بھاؤ سے کہا ہاں کیوں نہیں کیونکہ آپ تو منوش ہیں اور میں کات کی پتلی نہیں آپ دیوی ہیں نہیں ایک نادان عورت آپ نے جو کچھ کر دکھایا وہ میں سو جنم لے کر بھی نہ کر سکتا تھا اس کا کارن بھی آپ نے سوچا یہ اسطری کی وجہ نہیں اس کی ہار ہے اگر ان دوشوں کے ساتھ میں اسطری نہ ہو کر پروش ہوتی تو شاید اس کی چوتھائی سفلتا بھی نہ ملتی یہ میری جیت نہیں میری نارتتو کی جیت ہے روپ تو اثار وستو ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں وہ دھوکھا ہے فریب ہے دربلتاؤں کی چھپانے کا پردہ ماتر ویمن نے آویش میں کہا یہ آپ کیا کہتے ہیں منجلہ دیوی روپ سنسار کا سب سے بڑا ست ہے روپ کو بھینک کر سمجھ کر ہمارے مہاتمہ اور پنڈتوں نے دنیا کے ساتھ گھور انیائے کیا ہے منجلہ کی سندر چھوی گرو کی پرکاش سے چمک اٹھی روپ کو است سمجھنے کی پریاس میں صدیو اسفل رہی تھی اور اپنی نشتہ اور بھکتی سے مانو اپنے روپ کا پراشت کر رہی تھی اسی روپ کے اس سمرتھن نے ایک شن کے لیے اسے مقد کر دیا مگر وہ سنبھل کر بولی آپ دھوکے میں ہیں ویمل بابو مجھے شما کیجئے گا مگر یہ روپ کی اپاسنا آپ میں کوئی نئی بات نہیں ہے مردوں نے ہمیشہ روپ کی اپاسنا کی ہے تھوڑے پنڈتوں یا مہاتمہوں نے چاہے روپ کی نندہ کی ہو پر مردوں نے پرائہ روپہ سکتی ہی کا پرمان دیا ہے یہاں تک کہ روپ کے لیے دھرم کی پرواہ نہیں کی اور ان پنڈتوں اور مہاتمہوں نے بھی زبان یا قلم سے چاہے روپ کے وردھ وشوگلا ہو لیکن انتہہ کرن میں وہے بھی اس کی پوجہ کرتے ہیں جب کبھی روپ نے ان کی پرکشہ کی ہے ان کی تپسیا پر وجہ پائی ہے پھر بھی جو اسط ہے وہ اسطے ہی رہے گا روپ کا آکرشن کیول باہری آنکھوں کے لیے ہے گیانیوں کی نگاہ میں اس کا کوئی مول نہیں کم سے کم آپ کے مکھ سے میں روپ کا بخان نہیں سننا چاہتی کیونکہ میں آپ کو دیوتل سمجھتی ہوں اور دل سے آپ پر شردھا رکھتی ہوں ویمل وکشپت سا زمین کی طرف تاکتہ رہا اور برابر تاکتہ ہی چلا گیا جیسے وہ مورچہ وستہ میں ہوں پھر چونک کر اٹھا اور اپرادھیوں کی بھانتی سر جھکائے سندگ دبھاؤ سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور منجلہ نشچنت بیٹھی رہی اس دن سے ایک آئیک ویمل کا سارا اتصاہ اور کرمنیتہ جیسے تھنڈی پڑ گئی جیسے اس میں اب اپنا مو دکھلانے کی ہمت نہیں ہے مانو اس رہسے کا پردہ کھل گیا ہے اور چاروں طرف اس کی ہنسی اڑ رہی ہے وہ اب سیوہ شرم میں بہت کم آتا ہے اور آتا بھی ہے تو ادھیا پکاؤں سے کچھ بات چیت نہیں کرتا سب سے جیسے مو چوراتا پھڑتا ہے منجلہ کو ملنے کا کوئی افسر نہیں دیتا اور جب منجلہ ہار کر اس کے گھر جاتی ہے تو کہلا دیتا ہے گھر میں نہیں ہے حالانکہ وہ گھر میں چھپا بیٹھا رہتا ہے اور منجلہ اس کے منو رہس سے کو سمجھنے میں ایسا مرد ہے ویمل نے اپنی سادھنا اور صدبھاؤنا سے اسے اپنی اور آکرشت کر لیا ہے اس میں سندیہ نہیں کی ویمل بھی اس کا اپاسک بن بیٹھا ہے اور ذرا بھی پروت ساہن پانے پر اپنے کو اس کے چڑھنوں پر ڈال دے گا اس نے برسوں سے جو زندگی بسر کی ہے اس میں پریم نہیں ہے سیوہ اور کرتوے کا دامن پکڑ کر بھی اسے اپنی اپورنتہ کا گیان ہوتا رہتا ہے جس پرش میں اس کا پریم نہیں ہے نہ وشواث ہے اس کے پرتی وہ کسی طرح کا نیتے کے ادھارمک بندھن نہیں سویکار کرتی وہ اپنے کو سوچھند سمجھتی ہے چاہے سماج اس کی سوچھندتہ نہ مانے پر اس کی آتما اس وشہ میں اپنے کو آزاد سمجھتی ہے مگر ویمل کی نظروں میں آدھر اور بھکتی پانے کا موہ اس میں اتنا پربل ہے کہ وہ اس سوچھندتہ کی بھاؤنا کو سر نہیں اٹھانے دیتی وہ ویمل سے سنسرگ کی گھنشتہ تو چاہتی ہے پر اپنے آتما بھیمان کی رکشہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ویمل کی پویتر اور نرمل جیون میں وہ داغ نہیں لگانا چاہتی اس نے سوچا تھا ویمل کو دوہ کا ہلکا سا گھونٹ پلا کر وہ سوستھ کر دیگی وہ سوستھ ہو کر اس کے منودیان میں آئے گا پھولوں کو دیکھ کر پرسند ہوگا ہری ہری دوب پر لیٹے گا پکشیوں کا گانا سنے گا اس سے وہ اتنا ہی سنسرگ چاہتی تھی دیپک کے پرکاش کا آنند تو دیپک سے دور رہ کر ہی لیا جا سکتا ہے اسے سپرش کر کے تو وہ اپنے کو جلا سکتا ہے مگر اب اسے معلوم ہوا کہ دوہ کی وہ گھونٹ بادھا کو ہرنے کے بدلے ایک دوسرا روک پیدا کر گئی ویمل میں نرلیپ ہو کر رہنے کی شکتی نہ تھی وہ جس چیز کی اور جھکتا تھا تنمن سے اسی کا ہو جاتا تھا اور جب کھچتا تھا تو مانو ناتا ہی توڑ لیتا تھا اس کے اس نئے ویوہار کو منجولہ اپنا اپنا سمجھتی ہے اور من یہاں سے اچاٹ ہو جاتا ہے آخر ایک دن اس نے ویمل کو پکڑ ہی لیا تھا منجولہ جانتی تھی ویمل روز دریہ کنارے سیر کرنے جاتا ہے ایک دن اس نے وہیں جا گھیرا اور اپنا استیفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا ویمل کے گلے میں جیسے فانسی پڑ گئی زمین کی اور تاکتہ ہوا بولا ایسا کیوں اس لیے کہ میں اپنے کوئی اس کام کی یوگ نہیں پاتی سنستہ تو خوب چل رہی ہے پھر بھی میں یہاں رہنا نہیں چاہتی مجھ سے کوئی اپراد ہوا ہے آپ اپنے دل سے پوچھئے ویمل نے اس واقع کا وہ آشائے سمجھ لیا جو منجولہ کے کلپنا سے بھی کوسوندور تھا اس کے مخ کا رنگ اڑ گیا جیسے رکت کی گتی بند ہو گئی ہو اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا ایسا فیصلہ تھا جس کی کہیں اپیر نہ تھی آہت سر میں بولا جیسے آپ کی اچھا مجھ پر دیا کیجی منجولہ نے آردھ رہو کر کہا تو میں چلی جاؤں جیسے آپ کی اچھا اور وہ جیسے گلے کا پھندہ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا منجولہ کرون نیتروں سے اسے دیکھتی رہی مانو سامنے کوئی نوکہ ڈوبی جا رہی ہو چابک کھا کر ویمل پھر سیو اشرم کی گاڑی میں جت گیا کہہ دیا گیا منجولہ دیوی کے پتی بیمار تھے چلی گئی کام کازی آدمی پریم کا روگ نہیں پالتا اسے قویتہ کرنے اور پریم پتر لکھنے اور تھنڈیاں بھرنے کی کہاں فرصت اس کے سامنے تو کرتب ہے پرگتی کی اچھا ہے آدرش ہے ویمل بھی کام دھندھی میں لگ گیا ہاں کبھی کبھی کانت میں منجولہ کی یاد آ جاتی تھی اور لجہ سے اس کا مستق آپ پہ ہی آپ جھگ جاتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا تھا ایسی ستی سادھوے کے پرتی اس نے کتنی بےہودگی کی تین سال گزر گئے تھے گرمیوں کے دن تھے ویمل اب کی منصوری کی سیر کرنے گیا ہوا تھا اور ایک ہوتل میں ٹھیرا ہوا تھا ایک دن بینڈ سٹینڈ کے سمیپ کھڑا بینڈ سن رہا تھا کہ بغل کی ایک بینچ پر منجولہ بیٹھی نظر آئی آبوشنوں اور رنگوں سے جگمگاتی ہوئی اس کے پاس ہی ایک ایوک کوٹ پینٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا دونوں مسکرہ مسکرہ کر باتیں کر رہے تھے دونوں کے چہرے کھلے دونوں پریم کے نشے میں مست ویمل کے من میں سوال اٹھا یہ ایوک کون ہے منجولہ کا پتی نہیں ہو سکتا کیا سنبھو اس کا پتی ہی ہو دم پتی میں امیل ہو گیا ہو اسے منجولہ کے سامنے جانے کا ساحس نہ ہوا دوسرے دن وہ انگریزی تماشا دیکھنے سینیما ہال گیا تھا انٹرول میں باہر نکلا تو کیفے میں پھر منجولہ دکھائی دی سر سے پاؤں تاک انگریزی پہناوے میں وہی کل والا یوک آج بھی اس کے ساتھ تھا آج ویمل سے زبط نہ ہو سکا اس کے پہلے ایک ہی وہ من میں کچھ نشے کر سکے وہ منجولہ کے سامنے کھڑا تھا منجولہ اسے دیکھتے ہی سنناٹے میں آ گئی موہ پر ہوایاں اڑنے لگی مگر ایک ہی شن میں اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مسکرہ کر بولی ہلو ویمل بھابو آپ یہاں کیسے اور اس نے اس نوی وقت سے ویمل کا پرچے کر آیا آپ مہاتمہ پرش ہیں کاشی کے سیواشرم کے سنچالک اور یہ میرے مطر ہیں مسٹر کھننا جو ابھی حال میں انگلینڈ سے آئی سی ایف ہو کر آئے ہیں دونوں آدمیوں نے ہاتھ ملائے منجولہ نے پوچھا سیواشرم تو خوب چل رہا ہے میں نے اس کی وارشک ریپورٹ پتروں میں پڑھی تھی آپ یہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ویمل نے اپنے ہوٹل کا نام بھتلایا کھیل پھر شروع ہو گیا کھننا نے کہا کھیل شروع ہو گیا چلو اندر چلیں منجولہ نے کہا تم جا کر دیکھو میں ذرا مسٹر ویمل سے باتیں کروں گی کھننا نے ویمل کو جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور اکڑتا ہوئے اندر چلا گیا منجولہ اور ویمل باہر آ کر ہری ہری گھاس پر بیٹھ گئے ویمل کا ہردہ ایک گروہ سے پھولا ہوا تھا آشا مائے اللہ اس کی چاندنی سی ہردہ پر چھٹکی ہوئی تھی منجولہ نے گمبیر سور میں پوچھا آپ کو میری یاد کہے کو آئی ہوگی کئی بار اچھا ہوئی کہ آپ کو پتر لکھوں لیکن سنکوچ کی مارے نہ لکھ سکی آپ مزیمے تو تھے ویمل کو یہ اولہانہ برا لگا کہاں ابھی ہس ونود میں مگن تھی کہاں اسے دیکھتے ہی گمبیر تھا کہ پتلی بن گئی روکے سور میں بولا ہاں بہت اچھی تا رہ تھا آپ تو آرام سے تھی منجولہ آردر کنٹ سے بولی میرے بھاگ میں تو آرام لکھا ہی نہیں ہے مسٹر ویمل پچھلے سال پتھی کا دیہان تھو گیا انہوں نے جتنی جائدات چھوڑی اس سے زیادہ قرض چھوڑا انہی الجھنوں میں پڑی رہی سواست بھی بگڑ گیا ڈاکٹروں نے پہاڑ پر رہنے کی سلاحہ دی تب سے یہیں پڑی ہوئی ہوں آپ نے مجھے خط تک نہ لکھا آپ کے سریوں ہی کیا کم بھوج ہے کہ میں اپنی چنتاؤں کا بھار بھی رکھتے تھی پھر بھی ایک مطر کے ناتے مجھے خبر تو دینی ہی تھی منجولہ نے سور میں شردہ بھر کر کہا آپ کا کام ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں ہے ویمل بابو آپ کو ایشور نے سیوہ اور تیاغ کے لیے رچا ہے وہی آپ کا شیطر ہے میں جانتی ہوں آپ کی مجھ پر دیائید رشتی ہے میں کہنے ہی سکتی میری نظروں میں اس کا کتنا مول ہے جسے کبھی دیا اور پریم نہ ملا ہو وہ ان کی اور لپکے تو شما کے یوگ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا پرتیاء کر کے میں نے کتنی بڑی قربانی کی ہے مگر میں نے اسی کو اپنا کرتوے سمجھا میں سب کچھ سہلوں گی پر آپ کو دیوتے کے اونچے آسن سے نیچے نہ گراؤں گی آپ گیانی ہیں سنسار کے سکھ کتنے انتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں ان کے پرلوبھن میں نہ آئیے آپ منوشے ہیں آپ میں بھی اچھا ہیں واسنائے ہیں لیکن اچھاؤں پر وجہ پا کر ہی آپ نے یہ اونچا پد پایا ہے اس کی رکشہ کیجئے اور ادھیات میں ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کی سادنا سے آپ کا جیون ساتویک ہوگا اور من پویتر ہوگا ویمل نے ابھی ابھی منجولہ کو آمود پرمود میں کلیڑا کرتے دیکھا تھا کھرنا سے اس کا سنبند کس طرح کا ہے یہ بھی وہ سمجھ رہا تھا پھر بھی اس اپدیش میں اسے سچی سہان بھوتی کا سندیش ملا ویلاسنی منجولہ اسے دیوی کے روپ میں نظر آئی اس کے بھیتر کا اہنکار اس کی لولپتہ سے بلوان تھا صدباؤنا سے بھر کر بولا دیوی جی آپ نے جن شبدوں سے میرا سممان کیا ہے ان کے لئے آپ کا احسان من دوں کہیے میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں منجولہ نے اٹھتے ہوئے کہا آپ کی کرپہ درشتی کافی ہے اسی وقت کھرنا سینیما ہال سے بہر آتا دکھائی دیا ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کی لکھی کہانی رہس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مونشی پریم چند کی لکھائی دیا